بسم اللہ الرحمن الرحیم حکایت نمبر تین زاہید مہمان بادشاہ بود زاہید کا معنی پرہزگار عبادت گزار زاہید مہمان بادشاہ بود ایک عبادت گزار ایک بادشاہ کا مہمان تھا زاہید مہمان بادشاہ بود ایک عبادت گزار ایک بادشاہ کا مہمان تھا چوب تعام بنششتند چوب تعام کا معنی کھانا نششتند بیٹھے چوب تعام بنششتند جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے چوب تعام بنششتند جب کھانے کے لیے بیٹھے کم تر ازا خرد کے ارادت اوبود کم تر ازا اس سے کم خرد کھایا کہ ارادت اوبود جو اس کی خواہش تھی ارادت کا منہ خواہش کم تر ازا خرد کہ ارادت اوبود اس سے کم کھایا جو اس کی خواہش تھی وہ چوب نماز برخواستند اور جب نماز کے لیے اٹھے وہ چوب نماز برخواستند اور جب نماز کے لیے اٹھے بیشتر ازا کر بیشتر کا منہ زیادہ اس سے زیادہ ادا کیا کہ ارادت اوبود جو ان کی عادت تھی وہ چوب نماز برخواستند اور جب نماز کے لیے اٹھے بیشتر ازا کر کہ عادت اوبود اس سے زیادہ ادا کیے جو ان کی عادت تھی تا زن سلاح در حق او زیادت کنند سلاح کا منہ درستگی اچھائی زن کا منہ گمان تا زن سلاح تاکہ اچھائی کا گمان در حق او اس کے حق میں زیادت کنند لوگ زیادہ کریں تا زن سلاح در حق او زیادت کنند تاکہ اچھائی کا خیال اس کے حق میں لوگ زیادہ کریں بیشتر ترسم نرسیب کعبہ اے ایرابی کی رہ کہ تو می روی با ترکستان ترسیدن مزدر ڈرنا ترسم میں ڈرتا ہوں نرسیب کعبہ کہ تو کعبے تک نہیں پہنچے گا رسیدن مزدر پہنچنا ایرابی کا منہ دیہا دی ترسم نرسیب کعبہ اے ایرابی میں ڈرتا ہوں کہ تو کعبے تک نہیں پہنچے گا اے دیہاتی کی رہ کے تو می روی اس لیے کہ وہ راستہ جس پر تو چل رہا ہے بد ترکستانس ترکستان کا ہے یعنی وہ راستہ ترکستان کا ہے ترسم نرسیب کعبہ اے ایرابی میں ڈرتا ہوں کہ تو کعبے تک نہیں پہنچے گا اے دیہاتی کی رہ کے تو می روی بد ترکستانس اس لیے کہ وہ راستہ جس پر تو چل رہا ہے ترکستان کا ہے چوب خانہ باز آمد جب گھر واپس آیا باز آمد واپس آیا چوب خانہ باز آمد جب گھر واپس آیا سفرہ خاست سفرہ کا معنی دسترخان خاست طلب کیا مانگا سفرہ خاست دسترخان مانگا تا تناؤل کنگ تاکہ کھانا تناؤل کرے چوب خانہ باز آمد جب گھر واپس آیا سفرہ خاست دسترخان طلب کی تا تناؤل کنگ تاکہ کھانا تناؤل کرے پیسر داشت ساہیبے فراسط پیسرے ایک لڑکا داست رکھتا تھا ساہیبے فراسط اکلمند والا پیسرے داشت ساہیبے فراسط ایک اکلمند والا لڑکا رکھتا تھا یعنی اس کا ایک اکلمند لڑکا تھا پیسرے داشت ساہیبے فراسط ایک اکلمند لڑکا رکھتا تھا گفت اس نے کہا اے پیدر اے والیدے بزرگوار با دعوت سلطان بودی بادشاہ کی دعوت میں آپ تھے اے پیدر اے والد بسرگوار با دعوت سلطان بودی بادشاہ کی دعوت میں آپ تھے تعام نہ خردی اور آپ نے کھانا نہیں کھایا سوالیہ انداز میں اے پیدر اے والد بسرگوار با دعوت سلطان بودی بادشاہ کی دعوت میں آپ تھے تعام نہ خردی کیا آپ نے کھانا نہیں کھایا گفت والد نے کہا در نظر عیشہ چیزیں نہ خردم ان لوگوں کی نظر میں کچھ مہنے نہیں کھایا در نظر عیشہ ان لوگوں کی نظر میں چیزیں نہ خردم کچھ مہنے نہ کھایا کہ بکار آیت جو کام میں آئے گفت والد نے کہا در نظر عیشہ چیزیں نہ خردم ان لوگوں کی نظر میں کچھ مہنے نہیں کھایا کہ بکار آیت جو کام میں آئے گفت لڑکے نے کہا نماز را ہم قضا کن قضا کا معنی پورا نماز کو بھی پورا کیجئے نماز را ہم قضا کن نماز کو بھی پورا کیجئے کہ چیزیں نہ کر دی کہ کچھ آپ نے نہ کیا کہ بکار آیت جو کام میں آئے گفت لڑکے نے کہا نماز را ہم قضا کن نماز کو بھی پورا کیجئے کہ چیزیں نہ کر دی کہ بکار آیت اس لیے کہ کچھ آپ نے نہ کیا جو کام میں آئے قطا اے ہنرہا نہادا برکفے دست اے بہارا نہفتہ زیرے بغل ہنر کی جمعہ ہنرہا نہادا رکھے ہوئے کف کا معنی ہتھیلی اے بہارا نہفتہ کا معنی چھپا ہوا اے ہنرہا نہادا برکفے دست اے وہ شخص جو ہنروں کو ہاتھ کے ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے اے ہنرہا نہادا برکفے دست اے وہ شخص جو ہنروں کو ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھے ہوئے ہیں اے بہارا نہفتہ زیرے بغل اے بو کو بغل کے نیچے چھپائے ہوئے ہیں اے بہارہ نہ ہفتہ زیر بغل اے بوں کو بغل کے نیچے چھپائے ہوئے ہیں تا چے خواہی خریدن اے مغرور تا کہ کیا خریدنا چاہے اے مغرور تا چے خواہی خریدن اے مغرور یہاں تک کہ کیا خریدنا تو چاہ رہا ہے اے مغرور روزے درماندگی بسیم دغل درماندگی آجیزی سین کا معنی چاندی دغل کا معنی کھوٹا روزے درماندگی آجیزی کے دن بسیم دغل کھوٹی چاندی سے اے ہنرہا نہادہ برکفے دست اے وہ شخص جو ہنروں کو ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھے ہوئے ہیں اے بہارہ نہ ہفتہ زیر بغل اے بوں کو بغل کے نیچے چھپائے ہوئے ہیں تا چے خواہی خریدن اے مغرور یہاں تک کہ کیا خریدنا چاہتا ہے اے مغرور روزے درماندگی بسیم دغل آجیزی کے دن کھوٹی چاندی سے حکایت نمبر چار یاد دارم کے در ایامِ تفولیت متعبد بودم وشبخیز ومولع بزہدو پریز یاد دارم میں یاد رکھتا ہوں یعنی مجھے یاد ہے تفولیت کا معنی بچپنا متعبد عبادت کرنے والا شبخیز کا معنی رات میں اٹھنے والا مولع کا معنی شوقین یاد دارم میں یاد رکھتا ہوں مجھے یاد ہے کہ در ایامِ تفولیت متعبد بودم کہ بچپن کے زمانے میں میں عبادت گزار تھا وہ شبخیز اور رات میں اٹھنے والا وہ مولع بزہدو پریز اور زہدو پریز کا شوقین تھا یاد دارم میں یاد رکھتا ہوں کہ در ایامِ تفولیت متعبد بودم کہ بچپن کے زمانے میں میں عبادت گزار تھا وہ شبخیز و مولع بزہدو پریز اور رات میں اٹھنے والا اور زہدو پریز کا شوقین تھا شبے در خدمت پیدر نششتہ بودم ایک رات باپ کی خدمت میں میں بیٹھا ہوا تھا شبے در خدمت پیدر نششتہ بودم ایک رات باپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا میں تھا وہ ہما شب دیدہ ہما شب پوری رات دیدہ دیکھتے ہوئے جاگتے ہوئے برہم نہ بستا آنکھ بند نہ کیے ہوئے وہ ہما شب دیدہ برہم نہ بستا اور پوری رات بیدار ہو کر آنکھ بھی بند نہ کیا ہوا وہ مصحف عزیز در کنار گرفتا مصحف عزیز پیارا مصحف یعنی قرآن مجید کنار کا منہ بغل اور قرآن مجید بغل میں لیے ہوئے میں تھا شبے در خدمت پیدر نششتہ بودم ایک رات باپ کی خدمت میں میں تھا وہ ہما شب دیدہ برہم نہ بستا اور تمام رات جاگتے ہوئے آنکھ نہ بند کرتے ہوئے وہ مصحف عزیز در کنار گرفتا اور قرآن مجید بغل میں لیا ہوا تھا وہ تائیفہ گرد ماں خفتہ تائیفہ کا ہمارا جماعت خفتہ سویا ہوا اور ایک جماعت ہمارے اردگرد سوئی ہوئی تھی وہ تائیفہ گرد ماں خفتہ اور ایک جماعت ہمارے اردگرد سوئی ہوئی تھی پیدر را گفتم میں نے والد بزرگوار سے کہا ازینہ یکے سربر نمی دارت از اینہ اسلمیتہ ان میں سے کوئی ایک سر نہیں اٹھاتا تھا پیدر را گفتم میں نے والد بزرگوار سے کہا ازینہ یکے سربر نمی دارت ان میں سے کوئی بھی سر اوپر نہیں اٹھاتا تھا کہ دو گونا کے دو گانا بگزارت جو دو رکت نماز ادا کرے ان میں سے کوئی ایک سر نہیں اٹھاتا تھا جو دو رکت نماز ادا کرے چنا در خواب غفلت اند کہ گوئی مردان چنا کا معنی اس طرح خواب کا معنی نیند اس طرح غفلت کی نیند میں ہے کہ گوئی مردان کہ تُو کہے مرے ہوئے ہیں چنا در خواب غفلت اند اس طرح غفلت کی نیند میں ہے کہ گوئی مردان کہ تُو کہے مرے ہوئے ہیں یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ گویا کہ وہ لوگ مر چکے ہیں گفت باپ نے کہا اے جانِ پدر اے باپ کی جان اے لختِ جگر اگر تُو نیز بخفتی اگر تُو بھی سو جاتا ازا بے اس سے بہتر ہے کہ درب پوستین خلق افتی پوستین کا معنی چھلکا چھمڑا لیکن مراد یہاں عیب کرنا کسی کی برائی بیان کرنا اگر تُو نیز بخفتی اگر تُو بھی سو جاتا ازا اگر تُو بھی ان میں سے سو جاتا بے یہ بہتر ہے کہ درب پوستین خلق افتی کہ تُو مخلوق کی برائی میں پڑے گفت باپ نے کہا اے جانے پدر اے لختِ جگر اگر تُو نیز بخفتی ازا اگر تُو بھی ان میں سے سو جاتا بے یہ بہتر تھا کہ درب پوستین خلق افتی کہ تُو مخلوق کی برائی میں پڑے قطع نبیند مدعی جزے خیشتن را کہ دارد پردعے پندار در پیش نبیند نہیں دیکھتا ہے مدعی دعویٰ کرنے والا جزے خیشتن را اپنے علاوے کو نبیند مدعی جزے خیشتن را دعویٰ کرنے والا اپنے علاوے کسی کو نہیں دیکھتا کہ دارد پردعے پندار در پیش اس لیے کہ پندار کا منع غرور اس لیے کہ سامنے وہ غرور کا پردہ رکھتا ہے کہ دارد پردہ پندار اس لیے کہ وہ غرور کا پردہ رکھتا ہے درپیش سامنے نبی ند مدعی جسے خیشتن را دعویٰ کرنے والا اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا کہ دارد پردہ پندار درپیش اس لیے کہ سامنے غرور کا پردہ رکھتا ہے گرد چشم خدا بینی ببخشد نہ بینی ہیچ کس عاجز تر از خیش گرد اگر تجھے چشم کا منعات خدا اللہ رب العزت بینی تو دیکھیں ببخشد بخشیں گرد چشم خدا بینی ببخشد اگر تجھے اللہ تعالیٰ دیکھنے کی قوت بخشیں گرد چشم خدا بینی ببخشد اگر تجھے اللہ رب العزت دیکھنے کی قوت بخشے نہ بینی ہیچ کس عاجز تو تو کسی شخص کو عاجز مت دیکھ تر از خیش اپنے سے زیادہ گرد چشم خدا بینی ببخشد اگر تجھے اللہ تعالیٰ دیکھنے کی قوت بخشے نہ بینی ہیچ کس عاجز تر از خیش تو اپنے سے زیادہ کسی شخص کو عاجز مت دیکھ